السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین آج کی اس نئی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مصر کی ساتویں ملکہ جس کا شمار دنیا کی حسین ترین خواتین میں ہوتا ہے اس کی مکمل کہانی کیا ہے اس کو اقتدار کتنے عرصے میں ملا یعنی اس کی عمر کیا تھی جب اس کو اقتدار یا مسند اقتدار پر جب بٹھایا گیا اس کی خوبصورتی کی وجہ کیا تھی یا اس کی مشہوری کی کیا وجہ تھی اور اس نے کتنا عرصہ حکومت کی کتنے شان و شوکت کے ساتھ کی اور اس کی حکومت کا زوال کیسے ہوا اس پوری ویڈیو میں یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی اس طرح کی کہانی ہے کہ صرف کوئی عورت کی خوبصورتی پر بات کی جاری ہے بلکہ مصر کی تیذیب ثقافت اور وہاں پہ جو وسائل پائے جاتے ہیں ان پہ بھی آپ آج کی اس ویڈیو میں گفتگو سن سکیں گے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک زارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہارنے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے سامین دنیا میں شاید سب سے پہلے خوبصورتی کے ہی چرچے ہوتے ہیں دنیا میں ایسی لا تعداد شخصیات گزری ہیں جو دنیا بار میں آگ لگا گئی ہیں دنیا میں مصر کی خوبصورتی بھی مشہور رہی ہے ان میں مصر کی ساتھویں ملکہ کلو پترہ کا شمار بھی ہوتا ہے جن کی ذلکوں کے سب اسیر تھے اور سب ان کے دیبانے تھے کلو پترہ کو تاریخ مختلف طور پر یاد کرتی ہے کلو پترہ تاریخ کی وہ ملکہ تھی جنہیں فلموں اور ڈراموں میں آج بھی یاد کیا جاتا ہے ملکہ کلو پترہ مصر کی تاریخ کی خوبصورت ترین عورت تسلیم کی جاتی ہے جسے صرف سترہ سال کی عمر میں عظیم مصری سلطنت کی حکمران بننے والی کلو پترہ ذہانت میں بھی بے مثال تھی اور اس وقت کے ذہین و فتین عمراء اس کی ذہانت کا اعتراف کرتے تھے ممکن ہے بعض لوگوں کو حسین ہونے پر اختلاف ہو لیکن اس حقیقت سے مجال انکار نہیں کہ اس حسین ملکہ نے اپنے خسن و جمال اپنی خونخوار پترت اور اپنی محبت کے افسانوں کی بدولت دنیا کی تاریخ میں ایک ناقابل فراموش حیثیت اختیار کر لی سامین کلو پترہ جنوری انہتر قبل مسیح میں اسکندریہ مصر کے مقام پر پیدا ہوئی اس کے والد کا نام بدلی موس دو از دہم تھا جس کا زمانہ ایک سو سترہ قبل مسیح تھا اکاون قبل مسیح تھا اور یہ فیرون مصر تھا اور مصر کی ملکہ کلو پترہ ایک تاریخ ساز عورت تھی دراصل ارتالیس قبل مسیح میں اس نے خود سے تیس سال یعنی عمر میں تیس سال بڑے جو لیس سیزر کو اپنے دام میں گرفتار کیا اور اس کے بچے کی ماں بنی بعد میں اس نے مارک انتونی کے ساتھ پینگیں مڑا لیں تہام اس ماشقے کا انجام اچھا نہیں ہوا جب انتونی کو جنگ میں شکست ہوئی تو اس نے اور کلو پترہ دونوں نے اپنی زندگیوں کا خاتمہ کر ڈالا کلو پترہ میسر کی وہ شہرہ آفاق فیرون کی ملکہ تھی کہ جس کے ہوش ربا حسن نے سلطنت روم کے نمبر جرنالوں کو خاک و خون میں رنگ کر عظیم و شان سلطنتوں کو ہمیشہ کے لیے صفحہ حیستی سے مٹا دیا کہتے ہیں کہ یہ خاتون نائے تھی دلکش حسن اور جادوی شخصیت کی مالک تھی لیکن خود بھی وہ اس حسن کی قیمت وصول کرتے ہوئے نیلامی کی سولی پر چڑھ کر ایک ناقابلی فراموش داستان عشق کو بے وفائی بن کر تاریخ کے عراق میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی معاریخین کے مطابق وہ حسن و چاشنی اور زہانت کے جادوی ہتھیاروں سے لیس ایک پور اسرار اور ایار عورت تھی جو سلطنت روم پر قابض ہونا چاہتی تاریخ بتاتی ہے کہ اٹھاون قبل مسیح میں کلو پترہ کا بڑا بھائی تخت نشین ہوا تو اس نے فیرونی روایات کے مطابق اپنی گیارہ سالہ کم سن بہین کلو پترہ سے شادی کی اس کی ہلاکت کے بعد تیرہ سالہ چھوٹے بھائی پتلو موس نے تخت سنبھالا تو اس نے بھی انی روایات کے مطابق جب اپنی بہین سے شادی کی تو قبلو پترہ اٹھارہ سال کی تھی اور خامت تیرہ سال کا تھا کم سن شاہ بتلی موس کے اقتدار کا دور بہت ہی پورا شعب تھا اور امور مملکت پر اس کی گریفت انتہائی کمزور تھی آخر کلو پترہ اور اس کے بعض درباریوں کی سازشیوں کے نتیجے میں شاہ بتلی موس کی ہلاکت کے بعد کلو پترہ نے تخت و تاج سنبھال کر خدائی کے دعوے دار فیرونوں کی روایات کے مطابق خود کو دیوی کہلوانا شروع کر دیا کلو پترہ کے مارکہ عشق کا پہلا شکار روم کا و شورہ آفاق و کمران جولیس سیزر تھا جو اس کے خامد اور اس کی لڑائی میں سالسی کے لیے مصر آیا تھا مگر اس کے سہر انگیز حسن اور ظلفوں کا اسیر ہو کر دو برس تک مصر میں مقیم رہا اور بینہ شادی رچائے ہی کلو پترہ کے ناجائز بچے کا پاپ بن گیا اپنے سب سے بڑے حریف جنرل پامپے کو شکست دینے کے بعد جولیس سیزر نے تخت روم سنبھالا تو کلو پترہ اس کی قربت اور دیگر پور اسرار ازائم کے لیے روم میں ہی مقیم ہو گئی اور یوں عملی طور پر مصر سلطنت روم کا ایک صوبہ بن کر رہ گیا سامین اپنے بیوہ دوست بروٹرس اور رومی سینیٹروں کے ہاتھوں جولیس سیزر کا قتل ہوا تو کلو پترہ اس کے موں بولے بیٹے اور نائب جنرل انتونی سے تلقات بنا کر اس کے تین بچوں کی ماں بن گئی مارک انتونی شاہ آگسٹس کا بنوئی تھا لہذا کلو پترہ اور انتونی کا یہی تلقات دونوں کے درمیان جنگ اور جذر کے سلسلے کا ایک سباب بنا یہ کلو پترہ کی تیسری اور آخری شادی ثابت ہوئی انتونی نے جنرل آکٹیو آکٹیوین سے شکست کھائی تو کلو پترہ میدن جنگ سے فرار ہو کر ایک خفیہ اپنا گاہ میں جا چھو اس دوران اس نے انتونی کو شکست دینے والے فاتح جنرل آکٹیوین سے راہ و رسم بنانے کی برپور کوشش کی مگر ناکام ہوئی سابین کلو پترہ کے دور میں ڈھائے گئے یعنی ڈھالے گئے سکھے ان کا کچھ زیادہ حسین تاثر نہیں چھوڑتے اس نئی عرضو عشق میں ناکامی کے بعد اس نے انتونی کے ساتھ بے وفائی کا جو کھیل کھیلا اس کا نتیجہ صرف انتونی کی نہیں بلکہ خود اس کی بھی عبرت ناک شکست کا سباب بنا تاریخ کے مطابق اس نے اپنی ایک خادمہ کے ذریعے انتونی تا کے افوا پہنچائی کہ کلو پترہ نے اس کی شکست سے دل برداشتہ ہو کر خود کشی کر لی ہے قدیم مصری تاریخ کی ایک مشہور ترین شخصیت و دنیا کی سات زبانوں پر عبور رکھنے والی حسن و خوبصورتی کی علامت ملکہ مصر کلو پترہ حفظم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی موت خود کو سانپ کے ڈسوانے سے ہوئی اور تاریخ کی کتابوں میں اس سانپ کو مصری کوبرہ سانپ کا نام دیا جاتا ہے عشق میں مبتلا انتونی نے اس افواہ کو حقیقت سمجھا اور تلوار سے اپنا سینہ چاہ کر خود کشی کر لی اور پھر انتونی کی خود کشی کی خبر سننے پر پچھتاوے کی آگ میں جلتی ہوئی کلوپترہ نے خود کو زیریلے مصری کوبرہ سام سے رسوا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا اور تاریخ میں بے وفائی کی علامت بن کر رہ گئی یہ تیس قبل مسیح کا واقعہ کچھ مہرحین کے مطابق آیار کلوپترہ نے اپنی وسط اقتدار کے لیے رومی سلطنت کو تباہ برباد کر کے روم پر قابض ہونے کے لیے جولیس سیزر کی زندگی تک رسائی کی لیکن کچھ مبسرین کے مطابق جولیس سیزر کے اپنے ہی قابل اعتماد دوست بلوٹس کے آتھوں قتل میں بھی اسی کلوپترہ کا شاترانہ ذین کار فرما تھا اور کچھ مورخین کے مطابق اس نے اپنے شہر انتونی کو شکست دینے والے جنرل آکٹی وین تک رسائی آصل کرنے کے لیے اسی جنرل کی امام پر ہی انتونی کو موت کی طرف دکلنے کی سازش بھی کی تھی لیکن اسی محاورے کی مصداق ٹھہری نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ہی ادھر کے رہے نہ ادھر کے یعنی کلوپترہ آکٹی وین کو تو نہ پا سکی اور انتونی کو بھی کھو بیٹھی اور اسی غم میں خود کشی بھی کار بیٹھی کلوپترہ تاریخ میں عجیب و غریب اور سہر انگیز شخصیت کی مالکہ اور حفظ کی پجاری کی طور پر جانی جاتی ہے جو مختی مردوں کے پیچھے پیچھے گمتی نظر آتی ہے لیکن میرا یعنی ہمارا خیال ہے کہ اس کو اقتدار کی پجارن کے نہ زیادہ مناسب ہوگا کیونکہ اس نے جتنے بھی مردوں سے تلقات بنانے کی کوشش کی وہ تمام صاحب اقتدار لوگ تھے کوئی عام لوگ نہیں تھی اس کی سازشوں سے بہت سے سلطنتیں زوال پذیر ہوئیں اور بہت سے بیگنا لوگ مارے گئے اس لیے یہ موقف زیادہ درست معلوم ہوتا ہے کہ کلو پترہ نے جو کچھ بھی کیا وہ اپنی حکومت کی توسی کے لیے کیا اور یہی خواہش آخر کار اس کی زندگی کے اختتام کا باعث بنی